موسیقی جب عمید شاہ جی کہتے ہیں کہ سٹیٹ ہود جمہو کشمیر کا بہار ہوگا تو اس پر پاکستانی نیریٹیو یا کچھ پاکستانی سپورٹر جو ہیں کشمیر کے لیے ان کا نیریٹیو یہ آتا ہے کہ یہ شاید 370 کی جو ریوکیشن ہوئی تھی یا ریوک کیا گیا تھا 35 اے کو یہ بھی اب ختم ہو جائے گا یونین ٹیریٹریز ختم ہو جائے گی تو بلکل وہی سچویشن ہو جائے گی جو کشمیر کی پانچ اگس 2019 سے پہلے کی ہے تو آپ اس کاؤنٹر نیریٹیو کو کیسے دیکھتے ہیں نیتایر صاحب یہ تو علیف لیلا کی کہانیاں ہیں وہ جو بھی بھروسہ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں ہم تو نہیں روک سکتے امران خان کےش جو اگر کوئی ایسا کہتا ہے اس کی کیابنٹ میں کوئی بھی کہتا ہے تو ہی کاناوٹ سٹاپ دن باٹ سچی بات یہ ہے کہ 375 سے کھتم ہو گیا اور 375 سے کھتم اس لیول پہ ہوا ہے کہ کشمیر کی پروتیسٹ بھی نہیں کر رہے اس کو دیکھے ہیں میں نے تو لائیو ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں کشمیر میں جو جھوڑ بولتے ہیں کہ لوگ ڈاون ہو گیا یہ سب ہو گیا تو کوئی لوگ ڈاون تو ہے نہیں ہم تو خوب جاکی شوٹنگ گوٹنگ کر رہے ہیں وہاں پہ لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں اور دوچہ لوگوں نے لائیو بھی کر رہے ہیں اور میں جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کشمیری بھائی بین آپ لائیو کریے فیس بک لائیو دکھائیے دنیا کو کہ سب کچھ نارمل ہے آپ دکھائیے بازاروں میں جائیے ٹراکک جام ہو رکھے ہیں کشمیر میں خاص طورت سے سنوگر سیٹی میں جو آپ نے بات کرینا کہ کچھ سٹوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ مطلب ہے کہ پھر تین سو ستر پہنٹے سے باہل ہو جائے یہ کبھی نہیں ہونے والا دیکھیں یہ جو ہماری پولٹیکل پارٹیز میں ہیں جو کہتا ہے راہل گاندی وغیرہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم پاور میں آگئے تو یہ راہل گاندی بھی اس کو کبھی نہیں آگے گا مطلب اگلے 20-30 سال کھک تو یہ آؤ ت ہے کیونکہ یہ خودی آپس میں ہن کی ہمی لڑای جگنیں بیچ میں اور اپنے مدوید ہیں تو یہ مشکل ہے کیے لیکن پھر بھی اس کے علاوہ اگر فرض کیجئے ایک ایک افتراثیل ایپر دیگزامپل تین سو ستر پہنٹے سے کہ اے برگوئیشن کو فاہل ہم اتناسا سا سپورٹ ہے کہ جو بھی پولٹیکل پارٹیز کو ہماران کھانے کی بات کرے گی that party will be committing political suicide وہ political suicide ہوگا not that congress is new to political suicide وہ کافی ایسی چیزیں کار چکی یہ کانگریس which is harmful for itself however کوئی political party یہ نہیں کر سکتی اور اس کو بوت ہاؤسز of parliament نے پاس کرایا ہے president نے سائن کرایا ہے یہ کچھ کچھ کر دیں یہ اپنے سر کے بال کھڑا ہو جائیں امران کھانے کبھی نہیں ہو سکتا باپس تو یہ جھوٹی چیزیں ہیں جو اپنے لوگوں کو یہ چیزیں بتانا کی صاحب یہ تین سو سکتر پینتے سے ہڑ گیا تھا اب یہ واپس آ جائے گا تو جتنی جلدی یہ لوگ ایڈجسٹ کر لیں اتنا آگے بڑھتائیں گے اب دیکھئے تائر صاحب میں ایک اور چیز کہتا ہوں میں نے کئی اپنے پاکستانی دوستوں کو who are well-meaning people intellectuals ہیں انتانیشورد لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں ان کا باتشیت میری ہوتی رہتی ہے 11 پاکستان پاکستان میں رکھیں پاکستان کو کشمیر و کشمیر چھوڑ دینا چاہیے بھی تو کہہ رہے ہیں آپ تو یہی چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے نا پس این ایکشن کہ آپ تو یہی چاہتے ہیں ہندوستانی ہیں کہ آپ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان کشمیر کا مات لے کیونکہ انڈیا کو بڑی ایک تف فائٹ دے رہا انڈیا کو تف فائٹ نہیں دے رہا تف فائٹ پیسے سے دی جاتی پیسے آپ کے پاس ہیں یعنی تو کوئی تف فائٹ تو ہے آپ کو اگزامپل دیتا ہوں آپ نے بولا نا abrogation 370 اور آپ نے سٹیٹھوٹ کی باگ کری پاکستان ہر سمیں کسی اور ملک سے کوئی بھی اور ملک ہو اس سے کوئی چاہتا ہے it is always wanting something کہ کوئی ہماری کشمیر کے narrative میں بلیف کر لے کوئی ہمیں کشمیر پر سپورٹ کر لے کوئی ہمیں پیسے دے دے کوئی ہمیں aid دے دے کوئی ہمیں فنڈز دے دے کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا پاکستانی میڈیا میں یہ کسی کو بولتے ہوئے کہ ہم کسی کے لئے کیا کر سکتے ہیں یہ never hurt یہ ایک بار میں نے نہیں سنا بس رہداری دے دیں گے کیونکہ وہ جیو سٹرٹیجک لوکیشن تو اپنٹ ہے پاکستان کی I cannot deny you cannot deny کوئی ڈنائی نہیں کا سکتا لیکن at the end of the detail میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ پاکستانی یہ گئے گا ٹھیک ہے اگر United Arab Emirates ہمیں 5 billion یا 6 billion ڈالر دیتا ہے تو ہم بھی اس کو کوئی کرونا کی ریکسین دے سکتے ہیں یا ہمارے بھی انجینئرز میں کچھ انیونٹ کرائیں دے سکتے ہیں ہم بھی ان کی IT انڈیسری سے سپورٹ کر سکتے ہیں ہم بھی ان کو اتنا مال ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ان سے کچھ خرید سکتے ہیں ہم بھی کسی اور ملک کو کچھ بینیفٹ دے سکتے ہیں یہ سٹوری آج تک میں نے نہ کسی پاکستانی نیتا سے سیہ سددان سے سنی نہ میں نے کسی پاکستان کے ٹاپ اینکر جو بڑے بڑے ان کے سپرسٹار اینکر ہیں نہ ان کے موں سے سنی کبھی یہ مات نہیں سنی کہ بھائی آپ دنیا کو کیا دے سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کشمیر پہ آپ کا سپورٹ کرے ٹھیک ہے جائز سی بات ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں دنیا کشمیر پہ بھی بول رہے بولنا چاہے لوگوں کو بھی بھارت کے خلاف بھی ہم آپ کی بات پر بشواس کر لیتے ہیں چلیے لیکن اگر فر اگزامپل آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں تاہر صاحب ابھی جسٹن ٹرودو سے بولیں گے کہ صاحب آپ کشمیر کے بارے میں کچھ بول گیا ہے نا عمران خان بولے گا ایک اگزامپل دے رہا ادھارن دے رہا فرض کیجئے عمران خان کہتا ہے کہ جسٹن ٹرودو صاحب آپ ایک زبردست بیان دیجئے کشمیر پہ جسٹن ٹرودو کہتا ہے ٹھیک ہے میں بیان دے رہتا ہوں خان صاحب آپ میرے لئے کیا کریں گے کہا میں آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتا آپ بس بیان دے دو کشمیر تو یہ ون سائیڈڈ لف چاہیے پاکستان اس کی وجہ سے پاکستان انسکسسول ہو رہا ہے اس لئے میں اپنے دوستوں کو پاکستانی کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی بات سنے تو آپ سب کچھ 20-30 سال کے لئے بند کر دیے کشمیر و کشمیر کا ڈراما بند کر دیجئے اور آپ اپنی economy پر فوکس کریے بس ایک ایسے جیسے تانگے کا گھوڑا ہوتا ہے آپ کچھ من دیکھیں آپ سے بولیے کہ 30 سال پاکستانی اور پاکستان کچھ نہیں کرے گا they will only focus on economy اپنا جو اس کو سوٹ آؤٹ کرے گا ٹیکس نیٹ کو وائیڈن کرے گا ایکسپورٹس اپنے انگریز کرے گا ایمپلائیمنٹ کی بات کرے گا کلین وارٹ ہائیجین سانیٹیشن اور ہائی لکھائی کی بات کرے گا بیسک سپنیٹی کرے گا تب جا کے لوگ آ کے انویسٹ کریں گے تب جب پاکستان تیس سال کے بعد بولے گا کشمیر تب لوگ کہ ہاں بائیسر ٹھیک ہے آپ بتاؤ آپ کیا کہہ رہے گا ابھی تو اٹکن کیپ آن سینگ ایمپلائیمنٹی سٹیٹھوڈ کون سن رہا ہے پاکستان کا لوگ اسی کی سنتے ہیں ساتھ جو بھئی what is in it for me ایک سیمپل سا انگریزی میں ایک سنٹنس ہے کہ بھئی اس پورے ٹرانزیکشن میں میرا کیا منافہ ہے میرا کیا فائدہ ہے اور فائدہ آرزمہ پیسے سے نہیں ہوتا فائدہ پیسے سے نہیں ہوتا اگر پاکستان آپ کیا کہہ میکنیڈا کو بھولے آپ کیا کہہ میکنیڈا میں ہے you're a Canadian citizen آپ جن سے پاکستان کینیڈا کو بھولے آپ ہمیں کشمیر پر ڈپلوماتیکلی سپورٹ کریں تو کانیڈا کا سپورٹ تو بہت بھاری ایک بزن رکھتا ہے نا even if Canada Canada is among the world leaders it's a first world country تو کانیڈا کچھ کہتا ہے اگر کشمیر کے بارے میں تو اس پر بزن ہے اب کانیڈا تو نہیں کہہ سکتا پاکستان کو آپ سپورٹ کریے کیا کرے گا پاکستان سپورٹ کر گے وہ کہے گا کہ ہاں آئی آنسو سپورٹ کون گندر ہے پاکستان کو تو پہلے گنتی میں آپ شامل تو ہوں آپ اس کتاہر میں تو کھڑے ہوں پھر آپ باہت کریں نا تو یہ آئی ٹھنگ this is the biggest negative point of پاکستان دیکھیں آپ تو خیر پاکستان موسیقی